ڈیزائننگ پولی سسٹم فور لفٹنگ ہیوی لوڈز کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم نے ایک ایسا پولی سسٹم بنانا ہے جو ہیوی لوڈز یعنی کہ بہت بھاری بھاری وزن جو ہیں ان کو اٹھانے کے لیے ہم استعمال کریں گے پولی ایک پیئے کی طرح کا یہاں آبجکٹ لگا ہوا ہے اس کے اوپر سے رسی گزاری ہوئی ہے اور یہاں پر وزن لگایا ہوا ہے یا کوئی بھی لوڈ ہے فور اگزامپل یہ ہنڈرڈ کیجی کا ہے اس رسی کی مدد سے اس طرف سے جب ہم کھینچیں گے اس کو تو ہمیں فورس تو اتنی ہی لگانی پڑی ہے قوت تو اتنی ہی لگانی پڑی ہے ہنڈرڈ کیجی لیکن اس کی ڈائریکشن چینج کر دی یعنی کہ اس وزن کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے تو ہم نیچے کی طرف یہاں زور لگاتے ہوئے آسانی محسوس کریں گے اور اس طرح سے پلی کا استعمال ہمارے وزن کو اوپر اٹھانے میں مدد دیتا ہے اب ہم ڈیزائن کرتے ہیں پلی سسٹم کو یعنی کہ ہم خاص قسم کے یہ دو پہیے یہاں پر لگا رہے ہیں جو پلی کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں اور دیکھیں ہم نے ایک نیا پلی سسٹم ڈیزائن کر لیا ہے اس کی مدد سے کیا ہوگا؟ بہت بھاری بھاری لوڈز جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں ہیوی لوڈز کو ان خاص قسم کے پلی سسٹم کی مدد سے جو ہم نے ڈیزائن کیے ہیں آسانی سے اٹھا سکتے ہیں کنسٹرکشن کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اسی طرح کہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں پلی سسٹم کو ایک تو یہ ہے کہ ان کرینز کی مدد سے ہیوی لوڈز کو اٹھانا آسان ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ قوت بھی اس کے نسبت کم لگتی ہے یعنی کہ فار اگزامبل اس تصویر میں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہنڈرڈ کلو گرام کا وزن ہے اس کو کیا کیا ہے؟ جب ہم یہاں پر قوت لگا کے اس کو اوپر کی طرف اٹھا رہے ہیں تو یہ خاص قسم کی پلیوں جس میں یہ والی پلی جو ہے وہ فیکسٹ ہے یعنی کہ اپنی جگہ پہ بلکل جمع ہوئی ہے ایک ہی جگہ پہ موجود ہے لیکن یہ والی پلی جو ہے یہ موویبل ہے یعنی کہ موو کر سکتی ہے اوپر نیچے تو اس موویبل پلی کی مدد سے یہ وزن اوپر کی طرف اٹھتا ہے اب یہاں پہ ایک قواں ہے اور اس کے اندر ہم نے ڈول ڈالا ہوا ہے اور رسی کی مدد سے اس ڈول کو ہم باہر کی طرف کھینچنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم اوپر کی طرف جو ہے وہ زور لگا رہے ہیں تو اس طرح سے اوپر کی طرف کھینٹنا یعنی کہ زمین کی کشش کے مخالف سمٹ میں ہم کھینچ رہے ہیں دیکھیں زمین کیا کرتی ہے؟ ہر چیز کو اپنی طرف نیچے کی طرف کھینچتی ہے تو ہم اس کے اوپسٹ کام کر رہے ہیں یعنی کہ اوپر کی طرف زور لگا رہے ہیں تو یہ کام مشکل ہو جائے گا جبکہ ان دونوں پلیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے ان کو ڈیزائن کیا ہوا ہے اور خاص طور پر اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے کہ اس سمپل مشین کی وضت سے ہم زمین کی کشش کی طرف ہی وزن زوری زور لگاتے ہیں تو کسی بھی وزن کو اس طرح سے اٹھانا ایک تو آسان ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہنڈرڈ کیجی ہے لیکن یہ جو پلیاں ہم نے ڈیزائن کی ہیں خاص قسم کا ہم نے جو ڈیزائن دیا ہے اس کو یعنی کہ ایک یہاں پر فکس پلی لگا دی اور یہاں پہ موویبل پلی ہے تو زور دیکھیں ہمیں کم لگانا پڑے گا ہنڈرڈ کے بجائے یہ کام ہمارے لیے آدھا ہو گیا ہے یعنی کہ ہمیں اس کے مقابلے میں آدھا زور لگانا پڑے گا اگر یہ ہنڈرڈ کیجی ہے تو اس کے مقابلے میں ففٹی کیجی تک کا ہمیں یہاں زور یا ایفرڈ پٹ کرنی پڑے گی فورس نیچے کی طرف لگانے پڑے گی تاکہ یہ وزن آسانی سے اوپر چلا جائے اب اس میں رسیاں ہم دیکھیں تو یہ رسی یہاں پر فکسٹ ہے اس والی پزیشن کے ساتھ یہاں پر ایک رسی موجود ہے یہاں سے ہم گھنا شروع کرتے ہیں ایک حصہ ہے اور یہ دوسرا حصہ ہے تو یہ وزن دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا یعنی کہ دو پارٹس میں ہم نے اس کو دیکھا ہے کس طرح سے کہ ہنڈرڈ کیجی کو اگر ہم ٹو سے ڈیوائیڈ کریں تو کتنا آ جاتا ہے ففٹی کیجی تو اس طرح سے ہمیں کم وزن سوری ہم فورس لگاتے ہوئے یہ قوت لگاتے ہوئے اس زیادہ یا ہیوی لوڈز کو اوپر کی طرف اٹھا سکتے ہیں اب یہاں خاص قسم کا ایک اور پولی سسٹم ڈیزائن ہوا وہاں دیکھ رہے ہیں اس میں دو پولیاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فکس ہیں اور دو جو ہیں وہ موویبل ہیں اس کے ساتھ ہم نے وزن کو جوڑا ہوا ہے تو بلکل اسی طرح سے یہ والا حصہ ہم نہیں گنتے ٹھیک ہے اس سے اگلا والا پارٹ دیکھتے ہیں ایک دو تین اور چار تو ہنڈرڈ کو اب کیا کریں گے فور پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ہنڈرڈ کو جب فور پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ٹونٹی فائیو کیجی تک کی یہاں ہم کہتے ہیں کہ ٹونٹی فائیو کیجی جتنی ہمیں فورس لگانی پڑتی ہے نیچے کی طرف تو یہ وزن جو ہنڈرڈ کیجی کا ہے آرام سے اوپر کی طرف ہم اٹھا سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پچاس کیجی کے بجائے اور کم فورس لگانی پڑ رہی ہے تو یہ ہنڈرڈ کیجی کا ہیوی لوڈ اوپر کی طرف اٹھایا جا سکتا ہے وہ کس وجہ سے کہ ہم نے خاص پولیس سسٹم کو ڈیزائن کر لیا ہے تو یہ مددگار ہے بہت سارے ہیوی لوڈز کو اوپر اٹھانے میں تو یہاں پر یہ جو سیکنڈ پولیس ہم دیکھا رہے تھے یہ پولیس سسٹم جو ہم نے ڈیزائن کیا یہاں پر ہیوی لوڈ موجود ہے اس کے مقابلے میں ہاف فورس لگانی پڑ رہی ہے ہاف کو ون بائی ٹو بھی کہہ سکتے ہیں ون ٹو ساری ون بائی ٹو ہاف آف ویٹ جتنی فورس لگانی پڑی اور اس والے میں دیکھیں تو ون فورت آف ویٹ کے مطابق ہمیں فورس لگا کے اس وزن کو اٹھانے میں آسانی مل گئی ہے اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوے کیجری کا وزن جو ہے ہم نے اٹیچ کیا ہے کتنی پولیوں کے ساتھ ایک دو اور تین اے بی سی تھری پولیز ہمیں نظر آ رہے ہیں جن میں سے یہ دو فکسٹ ہیں اور یہ موویبل ہے تو نائنٹی گئی جب ہم نے اٹیچ کیا ہے اس کے ساتھ تو ایک روپ کے سیگمنٹ کو ہم نے نہیں گنا بلکہ باقی سیگمنٹ کو دیکھتے ہیں وان ٹو ٹری تو اس وزن نے کتنے حصوں میں تقسیم ہونا ہے نائنٹی ڈیوائیڈ بائی تھری یعنی کہ روپ کے تین پارٹس نے اس کا وزن جھیل لیا ہے تو ہمیں جو فورس لگانا پڑے گی وہ اس کا ون تھرڈ ہوگی تو نائنٹی کو تھری پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو کتنا آتا ہے تھرٹی کیجری تھرٹی کیجری کے برابر فورس لگانے پڑے گی نیچے کی طرف تو یہ نوے کلو گرام کا وزن بہ آسانی اوپر اٹھ جائے گا اور یہ ون تھرڈ پارٹ ہے اس وزن کا تو ہمیں ون تھرڈ پارٹ کے برابر یہاں زور لگانا پڑتا ہے اور اس وزن کو ہم بہ آسانی اوپر اٹھا لیتے ہیں اب اس والی تصویر میں ہم نے ایک اور پولی سسٹم کو ڈیزائن کیا ہے جس میں سے یہ دو پولیاں فکس ہیں مووویبل یعنی کہ موو کر سکتی ہیں اب اس میں وزن کتنا ہے نوے کیجری تو اس کا ایک روپ کا پارٹ چھوڑ کے یعنی کہ اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں باقی گنتے ہیں وان چو تھری فور فائف سیکس تو نوے نے کتنے حصوں میں تقسیم ہو جانا ہے یعنی کہ نوے کیجری کا وزن کتنے روپ کے سیگمنٹس نے بانٹ لیا ہے چھے نے تو نائنٹی کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں سیکس سیگمنٹس پہ تو کتنا آتا ہے آنسر ففٹین تو بلکل یہاں ففٹین کیجی کے برابر وزن ساری زور لگانا پڑتا ہے قوت لگانی پڑ یہاں پر فورس لگاتے ہوئے ہم اس نوے کیجی کے ہیوی لوڈ کو بہا آسانی اوپر کی طرف کھینش لیتے ہیں اور یہ کتنے کے برابر ون سکھ پارٹ آف ویٹ یعنی کہ اصلی جو وزن تھا اس کے مقابلے میں صرف چھہمہ حصے کی وزن ساری زور لگاتے ہوئے ہم اس وزن کو اوپر اٹھا سکتے ہیں اسی طرح سے بہت ساری مشینوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص قسم کی پلی کے ڈیزائن سے ہی ہم اس بیلٹ میں یا یہ جو رسی نمہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو بیلٹ کہتے ہیں اس کے اندر ٹینشن کو کم کر سکتے ہیں یعنی کہ کھچاؤ کو کس طرح سے کم کر سکتے ہیں یہاں ایک خاص قسم کی پلی ہے جسے ڈرائیونگ پلی کہتے ہیں جیسے گاڑی کا ڈرائیور ہوتا ہے تو گاڑی کو چلاتا ہے اسی طرح سے جس کی مدد سے اس بیلٹ میں کیا ہوتی ہے فورس جاتے ہوئی اس ڈرائیونگ پلی کو ہلاتی ہے یا چلانے میں مدد دیتی ہے تو مشین کے بڑے بڑے پرزے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ جو بیلٹ ہے اس کی ٹینشن کو کم کرنے کے لیے اس میں کھچاؤ کو کم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے ایک اور پلی کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو پہلے سے ٹینشن اس والے بینڈ میں کم ہو جاتی ہے چینج ہو جاتی ہے تو ہم یہاں لکھتے ہیں ٹینشن چینج ریڈیوس کہہ سکتے ہیں یعنی کہ چینج ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے بای یوزنگ آئیڈلر پلی یہ جو پلی یہاں پر استعمال کی جاری ہے تو اس طرح سے ڈیزائن کی ہے خاص قسم کے پلی سسٹم کو اس طرح سے اس بیلٹ کے اندر ٹینشن ریڈیوس ہو جاتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت کھچاؤ کی وجہ سے یہ بیلٹ ٹوٹ نہ جائے اس ٹوٹنے کے ڈر سے بچنے کے لیے آئیڈلر پلی کا استعمال کر لیا جاتا ہے تو اس میں ٹینشن کم ہو جاتی ہے اس طرح سے اس کا پورے ہم کہتے ہیں جو بڑے بڑے مشینی پرزے ہیں ان کا یہ کام یا فنکشن بہت اچھا ہو جاتا ہے آج ہم نے سٹیڈی کیا ڈیزائن پولی سسٹم فور لفٹنگ ہیوی لوڈز کے بارے میں